اسلام ناظرین میں ہوں اسدلیتور اپنے پروگرام اسدلیتور انسینسل میں آج جو ہم آپ کے لئے سٹوری لا رہے ہیں وہ ہے کہ جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے اب مد اف اکتوبر میں آنے کا کیوں اعلان کیا اور کیا واقعی وہ مد اف اکتوبر میں بھی آئیں گے یا اس سے آگے تاریخ جائے گی یہ ہم آپ کو اندر کی خبر دیں گے اس کے علاوہ جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب کس طرح سے نئے چہروں کی تلاش میں ہیں اور پرانی جماعتوں کو ختم کرنے کے در پر ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے پیپس پارٹی کو مجبور کیا ہے بولنے پر یہ بھی آپ کو ذرا تفصیلات بتائیں گے یہ پروجیکٹ ہے کیا یہ کیا آئیڈیاز ہیں ذرا اس پر بھی آج بات کریں گے جبکہ جو ایک اور جو چیز جو ہم آہ شروع میں بتانا چاہیں گے کہ آج آہ جو پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر ہیں ان کی اور جو ہیومن رائٹس کی ایکٹویسٹ ہیں اور آہ معروف لائر ہیں ایمان مزاری ان کی آج بیل پیٹیشن فکر تھی سماعت کے لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آہ دونوں ایک فربلس درشتگردی کے مقدمے میں گرفتار ہیں یعنی کہ جس ملک میں تقریر کرنے پر آپ پر درشتگردی کا مقدمہ ہو جائے اس حد تک آپ انصدادت درشتگردی کے قانون کا میس یوز کریں اور پاکستانی عدالتیں تواشائی بنی ہوں کہ وہ یہی نہ پوچھے کہ بھائی درشتگردی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندیں مریں کوئی حملہ ہو کچھ ہو جس سے دہشت پھیلے یہ چار تقریریں کنٹینر کے اوپر ہوگی کون سا ڈرگے جناب اگر کسی ادارے پر تنقید ہوگی تو کون سی قیامت آگی اکستان کی فوج ایک ایٹمی فوج ہے جدید ترین تیاریں میزائل ٹینک سب کچھ رکھتے ہیں ہم اگر کنٹینر سے ہوئی چار تقریروں سے فوج کے اندر دہشت پھیل گئی ہے تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ نہیں ہے یہ ایک ریڈکلس ایف آئی آ رہا ہے افکورس فوج اندر چار تقریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ کون سب مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سب کچھ کرواتا ہے تو ہماری عدالتوں کو ایسی اف آئی ہے تو پہلے دن دیکھ کے اٹھا کے باہر پھیک دے جنے کے اور نکلو یہاں سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تظلیل کیا جا رہا ہے ڈیالا جیل بھیجا گیا ہے وہاں پر بھی برا سلوک ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آج ان کی زمانت کی پیٹیشن تھی آج جیج سب شٹی پر تھے اب وہ منڈے پر چلی گئی یعنی کہ دو پاکستان کے لا بائیڈنگ سیٹیزنز کی جو آئینی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں جو فوج اور دیگر اداروں سے اپنے حلف کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا سہست میں کردار نہیں ہونا چاہیے ان کو پابندے سلاسل کیا گیا ہے اور بجائے ان کو چھوڑنے کے ان کو مزید ان کی قید کو بڑھایا جا رہا ہے ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو آئین توڑنے کی بات کرتے ہیں جو ایک اسلامی جمہوریہ ایک آئین کے تحت چلنے والی ریاست کے اندر اپنی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں ان کا احسان اللہ احسان تو ہمارے فوج کے رسٹ ہاؤسوں میں اجاشی کرتا ہے اور وہاں پہ کلف کلف لگے سوٹ میں ٹی وی کو انٹرویو کروائی جاتے ہیں اس کے اور پھر وہ خاموشی سے نکل بھی جاتا ہے لیکن یہ دو شہری جنہوں نے آج تک نہ بندوق اٹھائی نہ وایلنس کی ان کو آپ جیلوں میں ڈال کے کر رہے ہیں جنہی کہ آپ ریاست کے سلوک کا فرق اندازہ لگائیے اس کے بعد کیا آپ انڈریکٹلی پاکستان کے عوام کو یہ میسیج نہیں دے رہے کہ ہمارے سے بندوق میں بات کروگے تو ہم تم سے یوں کر کے بات کریں گے اگر ہم سے پر امن طریقے سے کوئی مطالبہ کروگے تو ہم تمہیں جیلوں میں ڈال کے جنائیں گے تو ہم صرف بندوق کی زبان سمجھتے ہیں بندوق اٹھالو کیا آپ یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کچھ خیال کی دیئے ہوش کے ناکن دیئے پتہ نہیں کون پالیسیاں منا رہے ہیں اینیوی یہ تو اس کیس کی بات ہوگی اب جیج سب چھٹی پر تھے اب منڈے تک چلی گی ہے جیج نہ کچھ وہ غریب حلات ہیں ہاں ہے تو ہماری سپریم کورٹ کو یہ فکر پڑی ہوئے امران خان کو جیل سے نکالنا ہے امران خان کو نکالنا ہے امران جیل میں نہیں رہنا چاہیے یہ رپورٹ پھی لاؤ بھئی امران کس حالت میں جیل میں رہ رہا نا سو موٹو پروسیڈنگ ہو رہی ہے نا امران کی جیل کی حالت کا معاملہ ہے لیکن ہمارے چیف سچی مطابع بندیال صاحب کہنا ہے کہ میرے جو آخری دو تین ہفتے رہ گئے نا اس میں میں کم از کم امران کو زمان پارک میں سلا کے تو پھر میں ریٹائرمنٹ لوں گا ظاہری بات ہے آپ آپ نے بھی اپنی ساس کا سامنا کرنا ہے ماجوین نون صاحبہ کا یہ علاقہ ہوں جس ملک میں وہاں پر لوڑکوٹس میں لوگ زلیل ہو رہے ہیں میں جاتا ہوں کچھریوں میں درجنوں لوگ خاتون اتر رہی ہوں چھوٹی سی بچی اٹھائی ہوئی جیل میں اب ہوگی چھوٹی سی بچی کیا اس جیل میں گروومنگ ہو رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے کوئی ہماری عدالتوں کو خیال نہیں ہے کہ یار یہ کیوں جیلوں میں پڑی ہم اپنی بچوں کو کیا مستقبل دیں گے جو بچے جیل میں جوان ہوگی یا جو جیل میں آنکھیں کھونیں گے کوئی ہماری عدالتوں کی فکر ہے تو ہائے عمران خان کے سل کے سامنے کیمرہ کیسے لگ جیا ہائے اللہ ظالم فیصلہ بھی نہیں مرتل کر رہے ہائے عمران جیل میں یہ ہمارے ہاں ہمارے طاقت اور لوگوں کے گھروں میں یہ ڈسکشنیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے کمبخت مارشلہ بھی نہیں لگا رہی یہ چل رہا ہے تو انیوے اب ہم آتے ہیں سے آگے وہ یہ ہے کہ میاں نوازشیر صاحب اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے میڈ اف اکٹوبر میں باکستان چیز یہ ہے کہ میاں نوازشیر صاحب کے ساتھ اگر تو اصل ہینڈ ہوا ہے وہ فوج سے زیادہ ان کے بھائی شیبازشیر صاحب نے کیا اب یہ دیکھئے شیبازشیر صاحب اور ان کے بچے ایک دو لاکھنی سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کے کیسے سے بری ہو گئے میں نہیں الزام لگا رہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو گئی اگر وہ کیسے جھوٹے بھی تھے تو ان سے بری تو ہو گئے نا میاں نوازشیر صاحب ایک روپے کی کرپشن کا کیس نہیں ہے یہ کیس ہے کہ ان کے ایسٹس انہوں نے ہمیں صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیے یا یہ ہے کہ بیٹے سے دس زر تنخواہ کیوں نہیں لی تھی یہ فریولیس سا کیس ہے لیکن ان کے کیسے نہیں ختم ہوئے حالانکہ سپریم کورٹ کے جیسٹس انہوں نے بندیال صاحب نے جیسٹس مزاہر اکبر نکوی کے خط پر نوٹس بھی لیا تھا کہ ایف آئی اے اور نیب کے اندر پروسیکیوٹرز کی کیوں ٹرانسفرز ہو رہی ہیں جو شریف فیملی کے کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے شباز شیف صاحب کے حمزہ شیف صاحب کے سلمان شیف صاحب کے کیسے سے مطلع مطلقہ جو پروسیکیوٹرز تھے ان کی ٹرانسفرز نہیں رکی اور پھر ان کیسے سے وہ کیسے ختم ہو گئے ٹھیک ہے لیکن میاں نواز شیف کے نہیں ختم ہو گئے مریم نواز کے نہیں ختم ہو گئے یا شباز شیف صاحب نے اپنے دماد کے بھی اس طرح سے نہیں لیے کچھ کیا جو ان کے دماد علی مران ہیں کہ ان کی بھی وطن واپسی ہو سگئے یعنی کہ جس جس کی میاں شباز شیف انشور چاہتے تھے کہ ملک میں واپسی نہ ہو انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور میاں نواز شیف صاحب کے انہوں نے واپسی اس لیے بھی انشور کیے نہ ہوئے کیونکہ ابھی تو وہ لندن بیٹھے بہت سے معاملات پر ان کا پارٹی پر کنٹرول ہیں اگر وہ پاکستان میں ہوں گے تو روز ایم این ایز ایم پی ایز ان سے جا کے مل رہے ہوں گے تو شباز شیف صاحب کی تو رٹی نہ رہتی تو انہوں نے بڑے طریقے سے انواز شیف صاحب کو باہر رکھا اپنے جو ان کی چودہ پندرہ ماہ کی حکومت تھی انہوں نے میاں نواز شیف صاحب کو وطن واپس نہیں آنے دیا اور اس کا ذرائع ہمیں بتاتے ہیں جو میاں نواز شیف صاحب کے قریب ہی درائے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب کو بھی بہت یہ رنج ہے کہ ان کے بھائی نے ان کی واپسی ممکن نہیں بنائی لیکن کیونکہ بہت رواداری والے انسان ہے تو وہ بول رہے نہیں ہیں وہ خاموش ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیوں نہیں کیسز ختم ہوئے یہ بھی آپ کو آتے ہیں لیکن اب چیز یہ ہے کہ اب میاں شیف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب وطن واپس آئیں اور میاں شیف صاحب کی وزیراعظم کی کیمپین چلائیں ٹھیک ہے اور ان کو الیکشن دتوائیں کیونکہ میاں شیف صاحب پتا ہے کہ ان کے پاس تو ووٹ بینک ہے نہیں ہے نہ ہی وہ پی ایم ایل این کے ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لاسکتے ہیں اگر میاں نواز شیف صاحب نہیں ہوں گے لیکن ایک جو بہت خوفناک فیکٹر ہے جو ابھی تک نہیں سمجھا ری پی ایم ایل این کو یا دیگر کو یا یقیناً سمجھا ہے تب ہی یہ الیکشن آگے لکھے گئے ہیں وہ یہ مہنگائی فیکٹر عمران خان کی محبت میں نہیں اس مہنگائی سے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور فوج کی نفرت میں ووٹ ڈالے گا اس دفعہ کیونکہ لوگوں کا کچومر نکل گیا ہے مہنگائی اس کے گاہ پہنچ گیا اس وقت پاکستان میں ایک لاکھ روپے کمانے والا شخص نہیں گزر بسر کر سکتا آئی کن بیٹ نہیں کر سکتا تو پاکستان میں نائنٹی پرسن لوگ تو کماتے ہی ایک لاکھ روپے سے کم ہیں اب بتائیے نا وہ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو الیکشن ہوگا ان سب کو جو جو طرح مرضی الیکشن آگے لے رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کر لیں ان سب کو صلیح ہو رہی گی اس چیز کا اندازہ میاں نواز شخص آپ کو بھی ہے لیکن اب ان کے بھائی ان کو پرسو تو کر رہے ہیں کہ اب واپس ہیں جنہوں نے اپنے دور میں ان کو واپس لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی لیکن جب وہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا میاں شباہ شریف صاحب کو تو اب ان کو ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب میاں شباہ شریف کی وزرعظم کی کیمپین چلانے وطن نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو اپنی پرائی منسٹر کی کیمپینی چلانے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے دوسری جو چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے میاں شباہ شریف صاحب میں اپنے تعلقات استوار کر لیں گے اور بہت اچھے استوار کر لیں گے لائک انہوں نے ملک میں مرگی بھی انڈا دیتی تھی جنرل آسم منیر کی وجہ سے ممکن ہوئے بارہ کو بریج جنرل آسم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے سے پہلے بننا شروع تھا شباہ شریف صاحب نے اس کا بھی کریڈٹ جنرل آسم منیر کو دیا یعنی کہ خوش آمد کی بوٹ پالش کی وہ اس حد پر گئے ہیں کہ فوجیوں کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ بھئی آرہم ہمارے یہ اتنے اچھے جی واتر پالش ہمارے شوز کون کر سکتا ہے سوائے شباہ شریف صاحب کے ٹھیک ہے تو ان کو تو شباہ شریف صاحب پر بڑا پیار آرہا دیکن جب فوج کے اندر سے جو آئیڈیاز اب باہر آرہے ہیں اور ہم ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی موروسی سیاست والا پارٹی پاور میں نہیں آنا دنی ہم نیچ چہرے لائیں گے تو موروسی سیاست والے چہرے کون ہیں دھر یہ بات ہے پر بس پارٹی ہے وہ بھٹو کلین ہے زرفکارلی بھٹو صاحب کی جو بیٹی تھی بینظر بھٹو شہید صاحبہ وہ پرائم منسٹر بنی اب پھر آگے بلیول بھٹو صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے پر بس پارٹی گئے اسی طرح نون لیگ میں میاں نواز شیف صاحب ہیں پھر اب ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ پارٹی کی چیف آگنائیزر اور سینئر پریزیڈنٹ بنا کے امبلر انہوں نے ان کو ڈیفیکٹو پارٹی ہیڈ بنا بھی دیا ہے اور وہ اب اگلی پرائم منسٹر کی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اگر میاں نواز شیف صاحب خود نہیں ہوتے تو پھر ساری بات بچائیں گے کہ مریم نواز پرائم منسٹر بنے تو اب اس سب میں فوج کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو دونوں کو نہیں آنے دینا تو نون بھی اب دیکھیں گے آنے والی دنوں میں اس چیز پر بات شروع کرے گی لیکن پیپس پارٹی نے اپنی چپ توڑ دیا اور کل کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن نوے دن میں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر نوے دن سے آگے گے تو فوج اتنے ٹائم میں کوئی نئے چہرے تیار کر لے گی اور ان نئے چہروں سے وہ پھر گیم آن کریں گے تو اس کے لیے اور کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے نا اگلہ الیکشن مکمل سیلیکشن ہوگی ایک اور 2018 کے الیکشن کا ریپلکہ ہوگا مکمل ریگڈ اپنی مرضی سے جس کو ہرانا ہوگا ہرائیں گے جس کو جتانا ہوگا اس کو فوج جتائے گی اور وہ اتدار میں آئیں گے ابھی سے نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے there is not something ابھی سے نظر آ رہا ہے یہ سب کو پتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے ایسے میں ان سب پارٹیز کو آئیڈیا ہے پر پاس پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کو کہ جاؤ یہ تو اپنی مرضی سے سیٹے بانٹ نہیں ہیں جتانی نہیں ہے سیٹے بانٹ نہیں ہیں اس پارٹی کو اتنی سیٹے دیدو اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کی گورنمت بنوانی ہے تو ایک ایسی سیٹیشن میں اگر یہ ہمیں چاہیں گے ختم کرنا تو ہم آرام سے ختم کر سکتے ہیں تو پیپس پارٹی نے یہ رزیسٹنس شروع کی ہے پی ایم لن کی رزیسٹنس آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ان کی بھی شروع ہو جائے گی اور آپ کو ابھی جو جماعتیں نظر آ رہی تھی کہ صرف پیٹی کا ہی چیخیں مار رہی تھی اب آپ کو جلدی یہ جماعتیں بھی چیخیں مارتی نظر آئیں گی نکال رکھئے اللہ حافظ